اور اب بات کریں گے لعباد کی لعباد کے ملے میں لوگ شردہ میں ڈوبے ہوئے ہیں زوران کچھ یوہ ڈاکٹرز لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹرز ماغ میلے میں آئے گریب شردھالوں کا مفتلاج کر رہے ہیں ماغ میلے میں سماس سیوہ یوہ ڈاکٹرز نے پیش کی مثال شردھالوں کا مفتلاج سوچتہ کے پرتی پھیلا رہے ہیں جاگرکتہ زمیداری، سیوہ، سواستے اور سوچتہ ان سب کی جیتی جاگتی مثال پیش کر رہے ہیں یہ جوہ ڈاکٹرز دھرم نگری میں آنے والے شردھالوں کی مدد کے لیے انہوں نے میڈیکل کیمپس لگا رکھے ہیں جہاں گریب لوگوں کا مفتلاج چیک اپ اور علاج کیا جا رہا ہے کئی لوگوں کو مفتلاج دوائیہ بھی دی جا رہی ہیں اب تک کیمپ سے جڑے ڈاکٹر کئی شردھالوں کی جان مچا چکے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے یہ ڈاکٹرز جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈ بھی ان کے حوصلوں کے آگے سر جھکا رہی ہے ہم لوگ یہاں پر علاج اور جاگرکتہ دونوں کے لیے آئے ہیں جتے بھی یہاں گریب لوگ آتے ہیں شردھالوں آتے ہیں ان کو مفتل میں دوائی دینا ان کا علاج کرنا ان کو گائیڈ کرنا بیماریوں کے بارے میں ان سے بچنے کے بارے میں تھوڑا ویرنیس اور ساتھ میں علاج یہ دونوں کام ہم لوگ یہاں پر کمبائنڈ میں کر رہے ہیں ان ڈاکٹرز نے منیپال یونیورسٹی سے پڑھائی پوری کی اور پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے سماج کے پرتی ذمہ داری پوری کرنے کا پیڑا اٹھایا یہ لوگ سوچتہ کے پرتی بھی لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں کافی رسپونس اچھا ملا ہے ہمیں آلماس 200 پیشنٹ دے لی آ رہے ہیں خاص کے ہم لوگ ابھی کام کر رہے ہیں چائل ملوٹریشن کے اگنسٹ جو کوپوشت بچے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف تو اس کے لیے سولپ شوچالے کا بھی پریوک کرنا بنوانا ان سب چیزوں کے لیے جاگرک کرنا یہ ابھی کام یہاں چل رہا ہے باقی پیشنٹس دیکھنا ایمرجنسی کیسز دیکھنا جہاں چاہ اگر ہو رہا ہے تو اس کی سروس پروائیڈ کرنا یہ سب سروسز یہاں پر پروائیڈ کی جا رہے ہیں شردھالوں کے لیے فری آف کاسٹ آرکودادیں یہ ڈاکٹرز پہلے بھی یوپی کے کئی زلوں میں اپنی سیوائیں دے چکے ہیں ان کا عدیش ہے سوچ بھارت سوست بھارت ہم لوگوں کی چھے لوگوں کی ٹریم ہے یہاں پر اور باقی ہماری کم سے کم پچیس ڈاکٹرز کی ٹیم ہے یہ صرف ڈاکٹرز کا انجیو ہم لوگوں نے گورکپور میں دو مہینے کا اویرنس کمپین چلایا تھا جے ہی کے بارے میں اوپین ڈیفیکیشن کے اگینسٹ کلین ڈرنکنگ وارٹر پہ تو گورکپور سے پہلے لکنو میں ہمارا ایک فری ہیلس سینٹر چل رہا ہے تو تین چار ڈسٹرکس میں ہم ابھی کور کر رہے ہیں ہمیں ابھی اور یوپی میں اور جگہ جہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہاں پر ہم جائیں گے اویرنس اور ایلاج کے لیے ان یووہ ڈاکٹروں کے حوصلے سماج کو ایک نائی آئینہ دکھا رہے ہیں ڈاکٹروں کا پیشہ کتنا ذمہ دار ہو سکتا ہے ان کا نمونہ یہاں ساپ دیکھا رہ سکتا ہے الاباد سے عارف راجو کے ساتھ شارک الہدہ کی ریپورٹ